ہائفہ کے مسلسل کالز آ رہی تھی کیا چاہتی ہیں اب آپ آپ کہاں جا رہے ہیں کام سے جا رہا ہوں بہزاد نے چیزیں سمیٹ دیکھا نہیں آپ کسی کو مارنے جا رہے ہیں میں نے بابا کو سنا آپ سے بات کرتے ہائفہ ایسا کچھ نہیں تیاری کریں آپ جو چیز چاہیے مجھے لسپ بنا کر دیں بہزاد میری ہائفہ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی بہزاد سنجید کی سے بولا جبکہ ہائفہ کی سسکیوں کی مدام آواز سنتے وہ گہرا سانس بھر گیا آپ مجھ سے ناراض ہیں تب ہی دروازہ کھل کر کوئی اندر آیا بہزاد ہمیں شادی کا وینیو جیسائٹ کرنا ہے نسوانی آواز سنتے ہائفہ کی سسکیاں بڑھیں ادا ابھی مجھے کام سے جانا ہے اسے بتا کیوں نہیں رہے کہ آپ شادی نہیں کریں گے ہائفہ کی آواز انچی ہوئی تو بہزاد نے لب بینچے کون ہے یہ ادا فوراں اس کے قریب ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے بہزاد نے فون کان کے ساتھ لگایا بیوی میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں وہ کہتا نکل گیا تم شادی شدہ ہو ادا چیختے ہوئے بولی بلکل تم نے مجھے دھوکا دیا ادا نے اس کا گرے بان تھاما ہرگز نہیں جو تم دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتی ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا لڑکیوں کو اپنے آوازہ دوستوں کی محبت میں گمترہ کرتی ہو انہیں نشے پر لگاتی ہو اور انہیں نشے پر لگاتے ہو تم سب اور تمہارے باپ سے بہت سے حساب نکلتے ہیں میں تمہیں چھو اور نہ تمہاری اس بیوی کو ادا پاگل ہونے کے در پہ تھی وہ دروازہ ہے نکلو باہر بہزاد دھاڑا تو ادا اس کا گرے بان تھامنا چاہ رہی تھی بہزاد نے کارڈ کو بلایا یہ عورت اور اس کا باپ مجھے یہاں دوبارہ دکھنے نہیں چاہیے جی سر اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا تھا عوان پاشا پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا تمام مسلموں مالک اس کے خلاف اٹھ کرے ہوئے تھے فیروز جعفری کو بھی ریسٹ کر لیا گیا اور اب ب بہت سے سیاسی رہنماؤں کی سیسٹیں بھی لے لی گئی ساتھی بہزاد کی رات کی فلائٹ تھی اس نے ہائفہ کا نمبر ملایا السلام علیکم والیکم السلام میری بات دھیان سے سنے ہائفہ جب تک میں واپس نہیں آتا آپ گھر سے نہیں نکلیں گی آفس نہیں جائیں گی میں نے شفیق صاحب سے بات کر لیا ٹھیک ہے وہ آہستگی سے بھولی بہزاد نے کال کارڈ دی تو وہ دل محسوس کر رہ گئے آگے کیا ہونا تھا اس سے سب بے خبر دے وہ یہاں سے جا چکا تھا وہاں دور بیٹھے اس نے تاروں اسے بھرا اسمان دیکھا ایک آخری انسان اور وہ اپنے فرض کی طرف ایک قدم بڑھا دیتا کوئی نہیں جانتا تھا کہ بہزاد شاہ کون ہے کہاں سے آیا ہے کیا مقصد ہے وہ یہاں صرف اپنی ماں کی وجہ سے تھا اور اس کے بعد پاکستان کو بچانا اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اپنی ماں جیسی کئی عورتوں کو دھرندوں سے بچاتے وہ بہت آگے نکل گیا تھا اس کام میں اس کا مقصد صرف پاکستان کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا تھا جو وہ بخوبی کر رہا تھا آوان پاشا وہ شخص تھا جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہی پاکستان کی نوجوان نسل کو کمزور کر رہا تھا گمراہ کر رہا تھا اور ان سب میں ہاتھ پاکستان کے اپنے کہنے کو معزز لوگوں کا تھا اس نے تیاری مکمل کی آوان پاشا کو اب تک خبر نہیں تھی کہ ان سب کے بیچے کون ہے کہ بہزاد نے ہر کام ہی اتنا مخفی رہ کر کیا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا جائے نماز بچائی اور نماز ادا کرتے کافی دیر کے لیے ہاتھ اٹھائی رکھے پھر چہرے پر پ کھڑا ہوا تیاری مکمل کی اور باہر نکل گیا جبکہ دوسری طرف صفیر شاہ گھر میں داخل ہوا تھا اس نے حاذب کے ساتھ عشر فیض کی حالت خراب کر دی تھی وہ اسے اس قابل تو چھوڑایا کہ گھٹ گھٹ کر مرے اس کی بیوی کو بیچنے کی حمد کی گئی تھی ماہ پہلی لڑکی نہیں تھی وہ نہ جانے یہ کام کب سے کر رہا تھا ہر برائی کا انجام برائی ہوتا ہے جو ہو رہا تھا کہ ایک عرصہ برائی کی ملکیت رہی تھی ہاں یہ جاری رہنی تھی قیام تک لیکن بہزاد شاہ صفیر شاہ اور حذب مرزا جیسے لوگ اس کے خلاف محاذ لڑتے رہیں گے وہ بے حد تھک گیا تھا بہزاد نے کال نہیں اٹھائی تھی جانتا تھا کام مکمل ہونے کے بعد ہی وہ کال اٹھائے گا اس لیے کمرے کی طرف چل پڑا ماہ کی پوشتے دروازے کی طرف وہ کپڑے نکالتا فریش ہونے چلا گیا واپسی پر آ کر وہ اپنی جگہ پر لیٹا تھا تھک گئے ہیں ماہ کی آواز پر اس نے بازو آنکھوں سے ہٹایا جاک کیوں رہی ہو دھ درد ہے کہیں ماہ نے اس کی طرف روح کرتے سر ہام میں ہیلایا اس نے رات کو ہی ماہ کا چیک اپ دوبارہ کروایا تھا اور دمائی تبدیل کروائی تھی کہاں درد ہے چلو ہسپتہ ماہ نے اس کا ہاتھ تھن سے دل کے مقام پر رکھا تو سفیر شاہ خاموش ہو گیا یہ درد تمہارا خود کا پالا ہوئے وہ ہاتھ اٹھا گیا میں نے بھی وہی درد پرداشت نہیں آپ نے وہ درد پرداشت نہیں کیا جو میں نے کیا ہے آپ نے آپ کی زد نے آپ کی خلاف برزی نے مجھ سے میری پہلی اولاد چھین لی اس کا مط لفظ سمجھتی ہیں آپ سفیر شاہ کی سرد آواز پونجی وہ میری بھی اولاد تھی شاہ ماہ ترپ گئی لیکن آپ نے حفاظت نہیں کی اس کی سفیر شاہ بولا مجھے نہیں پتا تھا ماہ اٹھ کر بیٹھی اور بالکان کے پیچھے اور سے میری بات کے خلاف گئی آپ وہ لڑکی اس شخص کو انجام تک پہنچا آیا ہوں میں جواب پرسکون انداز میں دیا سفیر نے مار دیا موت کے قریب چھوڑایا ہوں اتنی آسان موت نہیں ملنی چاہیے شرفیز جیسے لوگوں کو جو لوگوں کو عرصے تک ترپاتے رہے ہوں سو جاؤ سفیر شاہ بولا تو ماہ خاموش ہو گئے اس کے لیٹنے پر سفیر نے اسے حسار میں لیا تو وہ تیز آواز میں رونے لگی سفیر شاہ نے رونے دیا اور وہ کچھ دیر بعد سو گئی تھی حاظیب انہیں باہر لے کر جا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جل واپس جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن پھر بھی وہ خاص بنانا چاہتا تھا سب وہ سکینہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا امی تیار ہیں ہاں چلو فری آگئی وہ تو آج نہ جانے کن تیاریوں میں مصروف ہے وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا خوش ہو اپنا فرض نبا رہا ہوں مطمئن ہو ملائکہ سے کب ملوا رہی ہو وہ شرارت سے بولی بہو کے گھر ہوتے ہوئے بھی آپ کیسے میری دوسری شادی کا اب اسے سوچ سکتی ہیں وہ آنکھوں میں شرارت لیے سنجید کی سے بولا سکینہ بیگم نے مسکر آ کر اس کے کندے پر ہاتھ جڑا وہ ابھی چھوٹی ہے بہت حاظب وہ سنجید آئیں تو ہمیں کچھ ساری انتظار ہ ہرگز نہیں امی اگر اس کی محبت بدل گئی تو اس نے کسی اور کو کچھی عمر کی محبتیں دل میں ثابت ہو جاتی ہیں موت تک اور تم اس کی کچھی عمر کی پکی محبت ہو وہ جتنے عرصے سے یہاں ہے تمہاری موجودگی اور غیر موجودگی میں تمہیں ہی ڈسکس کرتی رہتی ہے اس نے تمہیں خاص بنایا ہے اپنے دل میں اور اس کے دل کے اس مقام پر کبھی کسی کی حکمرانی نہیں ہو سکتی اب قیامت تک وہ مطمئن ہوا پھر ملائکہ سے مل لیتے ہیں تب تک وہ بولا تو سکینہ بیگ گم ہس پڑی اس کا بھی کہہ کہہ بھی ساکتا تھا جبکہ فری جو اندر داخل ہونے لگی تھی ان کے بات سن کر وہیں روک گئی آنکھیں نم پانی سے بھر گئیں وہ کسی اور سے شادی اب میں اپنے گھر چلی جاؤں گی حضیب کو مر کر کبھی نہیں دیکھوں گی وہ آنسو ساف کرتی اٹھ گئے تب تک وہ دونوں باہر آ گئے چلیں حضیب نے اس سے پوچھا آنکھوں کو کیا ہوا فری نے اس کے فورا پہچان لینے پر اسے شکوا کرتی نگاہوں سے دیکھا مسکارہ چ نکل گئی تو وہ گیٹ لوگ کرتا گاڑی میں جا بیٹھا فری آگے بیٹھ جاؤ میری جان سکینہ بیگم نے کہا نہیں امی آپ بیٹھے آگے حضیب نے ماں کے اطرام میں کہا تو فری کے دل پر مزید بزہ نہ پڑا وہ سارا راستہ باہر دیکھتی آئی تھی کیسا لگ رہا ہے سکینہ بیگم نے اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے اس تفسار کیا اچھا لگ رہا ہے میں کہاں روز آتی ہوں باہر جب چلی جاؤں گی تو بھائی مجھے روز باہر لے کر ج ہوں گے وہ بھولی تو گاڑی میں خاموشی چا گئی حضیب مرزا کو خود پر بہت غصہ آیا بیک ویو میرر سے اسے دیکھا جو گلابی شلوار کمیز پہنے تو پٹا اچھے سے آگے پھلائے پونی کیے بیٹھی تھی آج فرق یہ تھا کہ گال پہلے سے زیادہ گلابی تھی اور لبوں پر لپسٹک لگی تھی اس نے سارا دھیان سامنے کی طرف لگایا اور ریسٹورنٹ پہنچتے باہر نکلا اور انہیں اندر لے گیا وہ بھیدلی سے کھانا کھا رہی تھی م مجھے گھر جانا ہے اس نے سامنے میز پر موجود لڑکی کا دھیان حضیب پر دیکھتے گا ابھی کھانا کھاؤ فری حضیب نے نرمی سے کہا کیوں کھاؤں میں کھانا مجھے اپنے گھر جانا ہے اپنے بھائیوں کے پاس آپ نے مجھے قید کر دیا ہے اپنے گھر میں میں تنگ آگئی ہوں وہاں سارا دن بند رہتے وہ انچی آغاز میں بولی جبکہ جبکہ کئی لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے فراشاہ شاٹ اپ حضیب سکتی سے بولا آپ میرے کچھ نہیں لگت مجھے اس لہجے میں بات مت کریں مجھ سے میرے گھر چھوڑ کر آئے مجھے صفی بھائی سے بات کر آئے میری جب وہ چھپنا ہوئی اور لوگ متوجہ انے لگے تو وہ کھڑا ہوا چلو حضیب نے اس کے بازو کو گریف میں لیا اور پل پے کرتا باہر نکال آیا کیا بھگواس کر رہی تھی اندر یہی کہ مجھے میرے گھر جانا ہے جب تمہارے بھائی لینے آئیں گے تب چلی جانا ابھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو حضیب حضیب چل آیا تھا ہرگز نہیں میری ص اکتی پر مجھ پور مت کرو فراشا فرائی نے اس کی جیب سے فون اچھک کر نکالا اس کا پاسور جو اس نے خود اپنے نام سے محفوظ کیا تھا کھولتے ہوئے صفی شاہ کا نمبر ڈائل کیا رات کے کیارہ بجے تھے حضیب نے اس سے فون لینا چاہا تو وہ پیچھے قدم اٹھانے لگی گر جاؤ گی بے وقف لڑکی حضیب مرزا کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا کال اٹھا لی گئی تھی شاید کیونکہ وہ ہچکیوں سے روتی صفی کا نام بار بار لے رہی تھی بھائی صفی شاہ کی آنکھا بھی لگی تھی کہ حضیب کی کال دیکھتے کال اٹھاتے اپنی جان سے پیاری بہن کی آواز سن جھٹکے سے اٹھا ماہ بھی اٹھ گئی تھی جی میری جان میری گڑیا کیا ہوا وہ تڑپ گیا تھا اس کے رونے پر مجھے گھر آنا ہے پلیز حضیب اس کے ہاتھ سے فون لے چکا تھا میں معذرت چاہتا ہوں صفیر میں ہنڈل کر لوں گا حضیب تیزی سے بولا اگر مجھے یہاں سے ابھی لینے نہ آئ تو میں پھر کبھی گھر نہیں آؤں گی صفی وہ وہیں سے چلائی صفی شاہ فوراں اپنی جگہ سے اٹھا کہاں ہو حضیب صفیر تم ایڈریس بھیجو میں آتا ہوں وہ تیزی سے اٹھتا جوتا پہنتا گاڑی کی چاپ یہاں دھان گیا میں بھی آؤں نہیں آرام کرو میں آتا ہوں صفیر کہتا تیزی سے نکل گیا تک تک فری نے حضیب کی ایک بات نہ مانی اور وہیں گاڑی کے باہر کھڑی تھی حضیب اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا کیا یہ تمہیں تنگ کر رہا لڑکوں کی ٹولی پاس سے گزی تو انہوں نے فری کے ساتھ کھڑے حضیب کو دیکھتے کہا بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے حضیب دھارا تھا سکینہ بیگم گاڑی میں ہی بیٹھی تھی تو چھپ کر ہمیں لڑکی سے پوچھ لینے دے دوسرا لڑکا بولا تو فری تیزی سے گاڑی میں بیٹھی جبکہ حضیب نے گاڑی سے پسٹل نکالا جسے دیکھتے وہ بھاگ گئے پندرہ منٹ میں وہ وہاں پہنچ گئے تھے فری اس نے حضیب کی گاڑی دیکھ اوروں سے رو رہی تھی کیا کیا ہے تم نے اسے حضیب سفیر شاہ نے سکتی سے استفسار کیا تو مجھ پر شک کر رہی ہو شاہ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ سفیر پھر سے گزے سے بولا اپنی بہن سے ہی پوچھ لو کہ اسے میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ اس نے اندر میرا تماشا بنا ڈالا حضیب سرد لہجے میں بولا سکینہ بیگم نے باہر نکلتے ان دونوں کو گزے میں دیکھا تو گویا ہوئی فری امی سے مل کر نہیں جاؤ گی وہ بولی تو فری سفیر سے الگ ہوتی تیزی سے ان کے وجود کا حصہ بن گئی ان کا چہرہ ہاتھ میں تھامتی گال چومنے لگی ای لیو امی آپ دنیا کی بیسٹ امی ہے وہ شدت سے ان کے گال چومتی بولی تو سکینہ بیگم اس کو را دی جبکہ سفیر شاہ سمجھ گیا تھا کہ بہزاد نے ان کی بہن کو اس گھر میں کیوں ٹھہر آیا تھا اچھا چلو جاؤ اب سکینہ بیگم مزید بزگوز کی سکینہ بیگم مزید بزگوز کی نہیں چاہتی تھی ان کے درمیان اس لیے بولی وہ سفیر شاہ کے ساتھ جا کر واپ پس کری ہوئی اب میں کبھی آپ کے قیت کھانے میں نہیں آوں گی وہ حاذب کو دیکھتے بولی جو اسے ہی سرد نگاہوں سے گھو رہا تھا فری نے خوشکونٹوں پر زبان پیرتے روح موڑا سفیر نے حاذب کو دیکھا جس کا سارا دھیان فری پر تھا پھر سکینہ بیگم کو خدا حافظ کہتا فری کو حصار ملی ایک گاڑی میں آ بیٹھا حاذب بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور دونوں مخالف سمتوں کی طرف نکل گئے یہ ہمارا گھر ہے وہ اشتیاق سے اس گھر کو د رکتی بولی بلکل یہ میری گھریا کا گھر ہے سفیر شاہ اسے ساتھ لگائے اس کے بالوں کو چومتا بولا ماہی بھی ہیں اندر لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لئے ہم اسے نہیں اٹھائیں گے ابھی ٹھیک ہے فری نے لبوں پر انگلی رکھتے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ اندر داخل ہوئی واؤ وہ ہر چیز کو ستائش سے دیکھ رہی تھی جبکہ سفیر شاہ کی نگاہیں تو اس سے ہٹ نہیں رہی تھی کتنے سال گزارے تھے انہوں نے اس کی یاد میں اس کی تڑپ میں وہ بار ب سے سر اٹھائے پوچھا بس کل اپنی گھریا کے پاس ہوں گے وہ میں ان سے بات نہیں کروں گی وہ بولی تو سفیر شاہ تڑپ گیا کیوں کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا وہ بولی تو سفیر شاہ مسکرا دیا یہ سب بہزاد اسے سمجھاتا تو بہتر تھا آؤ میں اپنی گھریا کو اس کا کمرہ دکھاؤں میرا کمرہ بھی ہے وہ پور جوز تھی بولی بلکل سب سے خاص کمرہ وہ اسے بہزاد کے ساتھ والے کمرے ملایا جسے کچھ دیر پہلے بہزاد نے سیٹ کر آیا یہ کس نے کیا اس نے کمرے کو دیکھتے استفسار کیا جن سے ابھی آپ ناراضگی کی بات کر رہی تھی پر میں ابھی بھی ان سے ناراض ہوں وہ کہتی بیٹھ پر بیٹھ گئی تو سفیر نے اسی چلاتے کمرے کا دروازہ بن کیا اور وہیں اس کے ساتھ بیٹھ پر نیم دراز ہوا وہ اسے نہ جانے کون کون سی باتیں بتا رہی تھی اور وہ خاموشی سے سن رہا تھا دروازہ کلا اور کوئی اندر داکھی لوا ماہی فری تیزی سے اٹھی تھی آرام سے فری سفیر نے مہا کی طبیعت کے زیرے اثر کا جبکہ م مہا نے سفیر سے نظریں چرائیں کھڑی مت رہیں سفیر شاہ نے سنجید کی سے مہا کو کہا تو وہ سر ہی لگے آپ آرام کرو مہی ہم صبح ملیں گے فری نے اسے کہا ٹھیک ہے مہا نے کہتے سفیر کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ سفیر شاہ فری کے ساتھ ہی رہا تھا وہ باتیں کرتے سو گئے اس لئے بیہزات کو میسیج کر دیا تین بجے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آیا مہا کو دیکھنے اسے دیکھتے لب ب جس نے ایسی کی فول سپیڈ کی ایک کمپرٹر تک نہیں لیا تھا اوپر اس نے ایسی بند کرتے پنکہ چلایا اور اس پر کمپرٹر دیا اس کے بال چہرے سے ہٹائی تو گہرا سانس لیا پھر جھک کر اس کے ماتے پر بوسا دیتے واپس فری کے کمرے میں چلا گیا ہائفہ بس کاموش ہو گئی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے باہر نکلنے سے بھی بیہزات نے منع کیا تھا وہ آفیس بھی نہیں جا رہی تھی اپیاب کے لئے کچھ آیا ہے حسن اسے وہ لفافہ تھما کر اور خود یونیورسٹی کے لئے نکل گیا ہافی نے وہ لفافہ کولا جس میں سے کاغذ نکلا وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کے چہرے پر پسینے کی بوندے نمدار ہو رہی تھی وہ خطہ دا جعفری کی طرف دیتا جس میں صاف اسے مارنے کی دھمکی دی گئے وہ ڈر سے یہاں وہاں چکر کٹنے لگی اس میں لکھا تھا کہ وہ ہائفہ سکندر کی زندگی مشکل کر دے گی اسے اتنا بدنام کر دے گی کہ بہزات شاہ سے دیکھے گا بھی نہیں وہ یہاں وہاں چکر کٹ رہی تھی اس نے بہزات کو کولز کی جو اٹھائی نہیں گئے چکراتے سر کو سنبھالنے کی کوشش کرتے وہ زمین پر گری اور ہوش و خیر سے بیگانہ ہو گئی تھی اب وہ